خارج ہوئیں اسلامباز سے وہ اور نمبر ٹو خان صاحب کی جو سائفر کیس کے اندر زمانت کیوں نہیں ہو رہی نمبر ون خان صاحب کی جو نو بیلز خارج ہوئیں اسلامباز سے وہ اس بنیاد کی اوپر ہوئیں کہ خان صاحب اپیر نہیں ہوئے خان صاحب حاضر نہیں ہوئے ادم پیروی کی وجہ سے خارج ہوئی ہیں ہم نے عدالت سے صدا کی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگائی جا سکتی ہے یا ان کو طلب کر لیے جائے اور وہاں پر آکے خان صاحب کی بیلز کی اوپر جو ہے آرگومنٹس ہو جائیں اور جو بھی فیصلہ ہو جائے لیکن دونوں درخواستیں ہماری منظور نہیں کی گئیں ہم نے واضح طور پر اسلامباز ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں ان کی ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی بتایا ہے ججمنٹ کے اندر کہ ان ان سٹیجز کی اوپر حاضری جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے لگائی جا سکتی ہے لیکن ہماری صدا منظور نہیں ہوئی ہم تمام آرڈرز کو لے کر اسلامباز ہائی کورٹ کے اندر آئے آج تمام درخواستیں ہماری اسلامباز ہائی کورٹ کے اندر فکس ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا نمبر دو نمبر دو بتاؤں کہ سائفر کیس کے اندر زمانت اب تک کیوں نہیں ہو رہی سائفر کیس کے اندر اس ڈیٹ سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر ہم پیش ہوئے اور عدالت سے صدا کی کہ ہماری بیل جو ہے وہ سن لی جائے لیکن واضح طور پر یہ انکار آیا کہ آپ کی دو درخواستیں یہاں پر اور ایک اسلامباز ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن آپ کی پینڈنگ ہے تو لہٰذا دو الگ درخواستیں یہاں پر اور ایک پٹیشن وہاں پر ہے تو ایک ہی معاملہ ہے آپ اس کی اوپر پہلے ڈیسائیڈ کریں اس کو واپس لیں اس کو واپس لیں لہٰذا ہم نے کورٹ کو واضح طور پر لا بتایا کہ قانون میں کسی جگہ کی اوپر یہ نہیں ہے کہ ان درخواستوں کی وجہ سے آپ یہ بیل پٹیشن نہیں سن سکتے وہ ایک الگ کانسٹیٹوشنل پٹیشن ہے یہ بیل والا معاملہ ہی الگ ہے اور آپ الگ سے سن سکتے ہیں اور آپ نے الگ سے سننا ہے لیکن بارال یہ کہا گیا کہ منڈے کو آ جائیے منڈے کو ہم پیش ہوئے پتہ چلا کہ جیسا آپ ایک ہفتے کے لیے چھوٹی پر ہیں اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عدالت اگر چھوٹی پر ہے ایک جج چھوٹی پر ہے تو ان کے ڈیوٹی جج کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک علیدہ ہم نے معاملہ دیکھا کہ جو نوٹیفکیشن کیا گیا تھا جس میں اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت جو عدالت کانسٹیٹوٹ کی گئی تھی اس میں کہیں پہ بھی ڈیوٹی جج کا ذکری نہیں ہے ہم نے جا کر وہاں پر ایڈمیسٹیٹو جج جو ہیں ان کو درخواست دی کہ جناب یہ جو ڈیوٹی جج ہیں آپ ہیں اور ہماری زمانت جو ہے سنی جائے انہوں نے کہا جی کہ مجھے صرف چوبیس عدالتوں کی حد تک اختیار ہے جو اس جوڈیشل کمپلیس کے اندر ہے وہ الگ سے معاملہ ہے جو نوٹیفکیشن کے ذریعے ہوا لہٰذا میرا وہاں پر میری جرسٹکشن نہیں ہے ہم نے کہا کہ جناب ہم آپ کو درخواست دیتے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ میں نے درخواست کے اوپر جو ہے وہ یہی لکھ رہا ہے کہ میں اس کی میرے پاس جرسٹکشن نہیں ہے اور میں ڈیوٹی اس کا جاج نہیں ہوں ہم نے وہ درخواست پھر واپس لے لی کہ ادھر سے ہم فیصلہ کروائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے ہائی کورٹ پھر معاملہ نوٹس ہو جائیں گے پھر وہاں پر آرگومنٹس ہوں گے پھر واپس لینے کے لیے میں پرابلم ہوگا تو ایک لمبے چکر میں پڑھنے کی جگہ کے اوپر ہم ریجسٹار کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ڈیوٹی جائز کے حوالے سے ہمارا یہ جو موقف ہے یہ قبول کیا جائے لیکن ابھی تک خان صاحب کی بیل نہیں سنی گئی یہ ایک مکمل طور پر ڈیلے ٹیکٹس کی جا رہی ہے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر اتنا جو ہے ڈیلے کیا گیا سسپینشن کی حد تک اور مختلف بہانے بنایا گیا کبھی پیٹ خراب ہونے کا کبھی تیاری نہیں ہے اس حوالے سے تو یہ سیم اسی طرح کی ٹیکٹس ہم نے نیچے دیکھی ہے خان صاحب کو نہیں دیا جا رہا جسٹس جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور اس وقت تک خان صاحب کو انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ میں پوری امید ہے